بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رہ ہوں والا اسلام علیکم میں ہوں محمد عثمان علی برٹ آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس پر اکتیس دسمبر دوہزار انیس کو چین کے شہر وہان سیٹی میں نمونیاں کے ملیزوں کو ٹیسٹ کرنے کے دوران ایک نیا وائرس منظر عام پر آیا جس کو کرونا وائرس کہتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ وائرس پیر سے موجود وائرس سے مماثلت نہیں رکھتا یہ کوئی نیا وائرس ہے جب یہ خبر ریگرل میڈیا پر پہنچی تو پوری دنیا میں تشویش کی لہر دول اٹھی ایک ہفتہ کے بعد چینہ کی حکومت نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے ایک نیا وائرس دریافت کیا ہے جس کو انہوں نے ان سیو وی ٹو تھوزر نائنڈین کا نام دیا اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ وائرس آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا کرونا وائرس کو تمام وائرسوں کا کمبہ کہا جاتا ہے یہ عام طور پر سانس کی باریو کا باس بنتا ہے اور اس کی جو علامات بتائی جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ حلقہ سا بخار، سردی، نزلہ اور زکام یہ اس کی مین علامتیں ہیں یونیورسٹی آف نوٹنگم کے جوناثن بال کے مطابق یہ جو وائرس ہے یہ جانوں سے پھیلہ ہے تو جہاں پر WHO نے اس کے بارے میں تحقیقات کی وہاں پہ جو پاکستان کی حکومت ہے انہوں نے بھی کچھ سٹیپس اٹھائے پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جو بھی مسافر چینہ سے ہو کر پاکستان آ رہا ہے اس کا پہلے ائرپورٹ پر معاینہ کیا جائے پھر اس کو پاکستان میں داخل کیا جائے اس کے علاوہ پاکستان حکومت کے ساتھ ساتھ پورے ورڈ میں یہ الارم بجا دیا گیا ہے ائرپورٹ پر موجود جو تمام وہاں پہ مسافر ہیں وہ موہ پہ ماسک ضرور پہنے انڈا، گوشت یا اور بھی دیگر کھانے وی چیزیں اس کے بارے میں یہ دیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح پکا لیں یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے یہ سائنٹفیک اور میڈیکلی پرسپیکٹیو تھا اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دین اسلام کا اس کے بارے میں جو موقع ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں اور اس کے پیچھے جو ایک ریالٹی ہے وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں چائنہ کی حکومت نے کچھ روز قبل یہ اعلان کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو تبدیل کر دیں تو چونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے تو یہ ان پر ایک عذاب کی سورے میں نازل ہوا ہے یہ میرا ذاتی ماننا ہے حلال چیزیں کھاؤ حلال جو جانور ہیں جن کو اسلام نے حلال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ حلال یہ کھاؤ تو جب یہ انگریز یہ جو ہندو بھتمت جیمیز جن کے تمام جو یہودوں ہنود ہیں جب وہ حرام جانور کھاتے ہیں تو پھر اس طرح کی جو بمیاری ہیں وہ پیدا ہوں گی تو اس لیے چائنہ سمیت جن ممالک میں یہ بارد پھیل چکے ہیں پہنچ چکے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اسلام کے بتائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں جو حلال جانور ہیں ان کے اوپر عمل کریں ان کو کھائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی بماریاں نہیں ہوں گی اور یہاں پر ایک اور بات ہے کہ جو لوگ میڈیکل سے وبستہ ہیں یا یہ جو موڈرئیزم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا وہ حاصل کر رہے ہیں وہ اس بات کو بخوبی طور پر جانتے ہوں گے آخر میں میں صرف یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ آج کل یوٹیوب پہ فیک کنٹنٹ بہت زیادہ عام ہیں اور ان کے مطابق یہ جو کرونا وارس ہے اس علاج ہے وہ بھی ڈھونڈ لیا گیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ WHO کی جو اوفیل سائٹ ہے اس کے مطابق امریکہ اور چین کے جو سانجدان ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں جو کہ ان کو ویوریجسٹ ہیں وہ ملکل کام کر رہے ہیں اور وہ کوشی کر رہے ہیں کہ اس کا جو علاج ہے وہ بہت جلد ڈھونڈ لیا جائے اب تک لیتنے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے انوان کے ساتھ پھر حضر رہوں گے تب تک محمد عثمانی بھڑکو دیجئے جلد اللہ نگے بان